آپنے کا عردہ خرچہ پجہ ہزار مہانہ مولوینو داس پندرہ وی داس پندرہ وی آٹھ ساتھ پورا مینہ ہو جی غیبت بھی کرنی ہے اکیتر دا انصاف ایک عدد دین ہے اصل وجہ پتہ کی ہے اصل مولوینو سمجھے ہے ساڑھا ملازم ہے اسی نہیں سمجھے ہے ساڑھا لیڈر ہے ساڑھا قائد ہے اسی نہیں سمجھے ہے مذہبی رہنمائے اور جے گشہ نہ کرو کاروی لوگ پھر کی ہو جائے گا عیسائی دو کیٹا گرییاں ساڑھے پنجاب ایک پادری ایک فادر پادری شادی کرتا ہے بچے اندھے نے فادر جنہوں عیسائی جاندے نے ساری عمر شادی نہیں کرتا کمارا رہند ہے انجی رہند ہے دو کیٹا گرییاں عیسائییاں دے مولوییاں دیا یہودیاں دے مولوییاں دیا بے شمار جو ساڑھے ملک اندر موجود کسی نے عیسائی پادری نو ریڈی لا کے جناب آپ نے چرچ بچے نماز بڑھاندھا ہوئے دعا کرواندھا ہوئے تقریر کردھا ہوئے ادھر مزدوری کردھا ہوئے کدھی بیکھیا جی لیاو کوئی پاکستان چیک مثال اسی یار دین دے ٹھیکے دار اسی انہیں حکیر سمجھیا مولوی نو پراتا تو ہیتے مولوی جاک ساف کرے تے مولوی جتیاں سمبھالے تے مولوی جناب تو اٹیاں نماز آپ بڑھا ہے تے مولوی میند مزدوری کرے تے مولوی بیک منگے تے مولوی دوب کے مار جنا چاہی دھے کس کاملی رکھے مولوی نو تے نو قرآن سنائے تے مولوی گلہ سنے تے مولوی یہ فتنہ نہیں تکیئے عیسائی غیر مسلم نبی پاک علیہ السلام دی نبوت آنٹو باد قیامت تک جتنے عیسائی سارے جہنمی اور جہنمی ہو کے اور دین تو دور ہو کے کافر ہو کے اپنے مذہبی رہنما دی انہیں عزت کرن اور جڑی چیز منگے دے منگن تو بغیر انہوں پیش کرن اسی سچے مذہب تے پاس بانتے جناب دائی ہو کے اپنے مولوی نو انہا حکیر سمجھئے جڑا ہندہ مولوی تے جڑا اٹھدہ مولوی تے روک تو دازدار دے کے مولوی مولوی تینوں پتہ نہیں قرآن حدیث نا فام کی تینوں تے ساری عمر ایک عید تا قول ہوا لادہ ترجمہ نہیں آیا جس ہینے اللہ نے قرآن محفوظ کیتا ہے حدیث بھی ہے ترجمہ بھی ہے تشریف بھی ہے اور اے تاندہ پتہ بھی ہے اے کدو نازل ہوئی ہے کس واسطے نازل ہوئی ہے اے پہلی یہ پہلا حکم ہے اے بعد والا حکم ہے اینہ کو جی یاد کر کے وچو مسئلے کٹ کے تینوں سنائے راہ تنوں ریڈی بھی لائے دا سنے علم کی سنانا ہے دربت درم تک ہے مولوی ہیں فتنے 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 پانچ ساتزار دا سزار دیکھے نا سمجھنے ہیں مولوی دی کیا بات ہے اور کدی ایک منٹ جنازہ مولوی دی بجا تو لیٹ ہویا ہوئے تو اڈی ملتانچ ایک منٹ جنازہ نہیں لیٹ ہوئے گا مولوی کہیں ٹھا آگے پہلو کھلو جاندہ ہے میں جنازہ پڑھا آنا یہاں تو تین چار کہیں ٹھے بھی کھلاری رکھیں وہ جی آرہا ہے انہیں موں بیکھنا ہے پھر انہوں دفن کرنا ہے وہ اتھے کھڑا ہے بچارہ تنخواہ کی نہیں ہے تا سزار مولوی دی خوشی گمی کوئی نہیں یہ بہت بڑا فتن ہے علماء دین نو زلیل کیتا جائے انہ دی قدر لوگ اندے دلانچو کر دیتی جائے تاکہ دین نہ کوئی سمجھے نہ کوئی سنے نہ کوئی اگے بیان کرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما میں ویسے ہر جمعہ آخری سمجھ کے پڑا ہے جدو دا میں ملتان فرمایا دو چیزیں چھٹ کے جا رہے ہیں گمراہ نہیں ہووگے فتنے اندر نہیں پاؤگے جھتا کہ نہ دو نا چیزیں نو تھام کے رکھ مولوی دے کار دے اڑی دے داس مہمانوی آجانا متھے دے سلوٹ نہیں پیشان نہیں دے کچھ بھی نہیں ہوں دا اندر رابضی طرف رامت آئی ہے اللہ پورے کار چڑے گا تو پجا پجا ہزار لکھ لکھ مہانہ خرچ کر کے بھی روندے ہی ریندے ہو پتہ نہیں میں اللہ دی قسم اور میں عظم کیتے ہیں میں مولویان دا دفاعی کرنا ہے یار پا ہمیں کسی نو دا سہتاں یاد نہیں پا ہمیں دس شپارے یاد نہیں پا ہمیں پورا قرآن یاد ہے پا ہمیں زخیرہ حدیث تو انہوں پتہ ہے ایک حدیث بیان کر لیکن نہیں محنت کرنی پہیں دی یہ ضعیف نہ ہوئے یہ دے جکو راوی چوٹھا نہ ہوئے یہ اصل کتاب چھو بیکھ کے آؤ پڑھ کے آؤ پھر اگے بیان کرنی ہے والا غلط ہو گیا کہ تے کتھو تا قواس جانی ہے کہ تے لوگ گمراہ نہ ہو جان دو ٹکے تے بندے نہیں تے وی وی گھلا کر کے ٹور جاندے وہ جیئے محلوی مانگے دے رہی اندینے محلویان دا ہے کام میں محلویان دا ہے کام میں